اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عثمان آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیتون کا تیل مردانہ طاقت کے لیے کیوں ضروری ہے اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن کیا ہیں اور یہ کن کن ہارمون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ساتھ میں جانیں گے کہ کن کن لوگوں کو یہ لینا چاہیے اور ساتھ میں ایک ریسیپی شیئر کروں گا اور جانیں گے اس کے بہت سے فائدوں کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا یونیورسٹی آف کیتھر نے ایک تحقیق کی جس میں انہوں نے 66 سال سے لے کے 68 سال تک کے تقریباً 660 لوگوں کو اکٹھا کیا ان کی تمام ریپورٹس کروئی اور تمام ریزلٹس اپنے پاس رکھ لئے اس کے بعد ان لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا 330 ایک گروپ میں اور 330 دوسرے گروپ میں ایک گروپ کے لوگوں کو انہوں نے تین مہینے تک بہترین قسم کا کھانا دیا جس میں دودھ گوشت انڈا مچھلی سبزیاں اور بہترین فروٹس اور ڈالیں ڈرائی فروٹس میں بہترین قسم کی غیزائیں پروائیڈ کی گئیں دوسرے گروپ کے لوگوں کو تین ماہ تک زیتون کا تیل ایک خاص مقدار میں اور ایک خاص ریسیپی کی تحت استعمال کروایا گیا تین ماہ کے بعد جب دونوں گروپس کے ٹیسٹ کروایا گئے تو جو ریزلٹ سامنے آئے وہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھے کیونکہ جن لوگوں کو اچھی خوراک کے ساتھ زیتون کا تیل استعمال کروایا گیا ان کے اندر ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار دوسرے گروپ کی نسبت 40 فیصد زیادہ تھی اور یہ ریزلٹ بہت ہی زیادہ حیران کن تھے اب ٹیسٹو سٹیرون ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر ٹیسٹو سٹیرون کو مردوں کا ہارمون کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ مردوں کی مردانہ قوت کو بحال کرتا ہے اور افعال کو بہتر کرنے کے لیے ایک سب سے وائٹل ہارمون ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہی ہارمون ہوتا ہے چالیس سار کی عمر کے بعد جہاں اس ہارمون کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے مردانہ قوت کم ہوتی ہے اور اس کا اثر ہڈیوں پر پڑتا ہے ہڈییں کمزور ہوتی ہیں اس کے بعد جسمانی طور پر انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آواز میں روب دب دبا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے آسابی نظام پر فرق پڑتا ہے اگر جسم کے اندر ٹیسٹرسٹیرون لیول کم ہی نہ ہو اس کا لیول ٹھیک رہے اور اس کی پیداوار بھی ٹھیک رہے تو مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا اس کی پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی اس کے علاوہ ورکلوڈ، تھکاوٹ ان کی وجہ سے ٹیسٹرسٹیرون پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ ایج فیکٹر بھی اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے زیتون کا تیل صرف مردوں کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی اچھا ہے وہ اس لیے کہ یہ عورتوں میں ہونے والے بریسٹ کینسر کو روکتا ہے اور ہمارے پینکریاز کو سٹرونگ کرتا ہے جس سے ہماری بلڈ شگر لیول بہتر رہتی ہے نارمل رہتی ہے یہ دماغ کی ایجنگ کو بڑھاتا ہے جس سے دماغ تندرست رہتا ہے اور اس سے دماغ بڑا نہیں ہوتا جس سے جوانی کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے اور اس سے ریزلٹ یہ سامنے آتے ہیں کہ پرفارمس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے زیتون کا تیل ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے اور ہماری بوڈی میں موجود گوڈ کولیسٹرول کو مینٹین رکھتا ہے یعنی گوڈ کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول جس سے دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں اس سے بچاتا ہے اس کے انتر انٹی کینسر پروپرٹیز پا جاتی ہیں جو ہمیں بڑی آنکھ کے کینسر سے بچاتا ہے یہ ہمیں گب سے بچاتا ہے اور ہمارے سٹرول کو جلدی پاس کرتا ہے یہ ہمیں باواسیر سے بچاتا ہے زیتون کا تیل ہمارے پینس میں یعنی ہمارے نفس میں بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے جس سے ہماری اریکشن بہتر ہوتی ہے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور نفس میں سختی بڑھتی ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ہیر فال سے بچاتا ہے بالوں کو چمکدار کرتا ہے آن کی سکن کو چمکدار کرتا ہے اس میں موجود اجزاء لیور کو ڈی ٹوکسی فائی کرتے ہیں یعنی ہماری لیور کی سفائی کرتے ہیں زیتون کا تیل ہمارے پینس کی کمزور نفسوں کو مضبوط کرتا ہے لچک پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ باڈی کی دوسری بلڈ ویسلز میں بلڈ کلارٹ ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ بلڈ کلارٹ ہونے سے ہمیں برین ہیمریج ہو سکتی ہے اور فالج کی شکایت ہو سکتی ہے تو زیتون کا تیل ان تمام چیزوں سے حفاظت رکھتا ہے زیتون کے تیل میں موجود انٹی اکسیجنٹ ہمارے جراسیموں کو ختم کرتا ہے یہ ہمارے نظامی نظام کی کارگردگی کو بٹھاتا ہے جس سے ہمارا میٹابولیزم تیز ہوتا ہے اور حازمے کا عمل بہتر ہوتا ہے آپ نے صبح و نہار مو آدھا چمچ زیتون کا تیل لے کر اسے پی لینا ہے اور اگر اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگے تو آپ نہار مو دو چمچ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ مردارنا کمزوری کو دور کرنے کے لیے جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اور ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے بہترین چیز ہے آپ اس کو تقریباً پندرہ دن سے لے کر ایک مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی استعمال میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے آدھا چمچ سے شروع کرنا ہے آپ نے آدھا چمچ نہار مو استعمال کرنا ہے آپ نے بیچ میں ایک دن کا گیپ دینا ہے جب کچھ دن گزر جائیں پھر آپ اس کی مقدار کو بعد ازام بڑھا بھی سکتے ہیں اس کی مقدار آپ زیادہ سے زیادہ دو چمچ خالی پیٹ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ مقدار آپ نے نہیں لینی یعنی جتنی مقدار آپ کو بتائی گئی ہے اس سے زیادہ مقدار کو آپ نہیں بڑھا سکتے اگر آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائی نہیں کر پا رہے اپنے پارٹنر کو اچھے طریقے سے سیٹیسیفائی نہیں کر پا رہے یا اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں یا آپ کو پری ایجیکولیشن کا مسئلہ ہے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے ٹیڈے پن کا مسئلہ ہے تو اوپر دیئے گئے نمبر پر ہماری میڈیکل ٹیم سے رابطہ کریں آپ کے سیمٹم کے اکارڈنگ آپ کو میڈیسن ڈسپیچ کروا دی جائے گی اگر آپ ہم سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں